تیرے عشق نے ہم کو مارا لئے کروں گا اور ایسے بھی میں مزید تمہارے بغیر اب نہیں رہ شکتا ہوں مجھے پتا تھا علی اسی لئے میں نے یہ سب کچھ کہا تاکہ تم یہ شادی کی زد چھوڑ دو اپنے بارے میں کچھ سوچو اپنے فیوچر کے لئے کچھ سوچو جیسے ذرا سوچ امجھ کے گھا کرو کبھی مان گیا تو ایسا سوچنا بھی مت ورنہ شادی سے پہلے ہی دفن کر دوں گی مجھے یا اس لڑکی کو جی نہیں تمہیں سوچ لو نقصان تو تمہارا ہی ہوگا مرنے کے بعد مجھے تو غوریں مل جائیں گی تم میری یاد میں اکیلے بیٹھ کے روتی رو گی اللہ نہ کرے علی کیسی باتیں کرتے ہو تم اچھا بتاؤ نا شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے کیا تم نہیں چاہتی ہم جلدہ زلدے کو تھے میں تمہیں بتا چکی ہوں علی زندگی میں کچھ مقصد ہے میرے جن کو میں پورا کرنا ہے میں پورا کیا بغیر میں تم سے شادی نہیں کر سکتی اور یہ بات تمہیں سمجھنی ہوگی چلیں چلیں موسیقی 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 PPS ابھی باہر کے بلک چلا جاؤں کیا مکر تم باہر کیوں جانا چاہتے ہو یہاں رہ کر بہت مشکل ہمیں کہ کچھ کر پاؤں باہر کے بلک جوب اپوچنٹس بہت زیادہ ہمیں پیٹا تم یہی کوئی نوکری ڈھونڈ لو تو ہمارے ایک ہی بیٹے ہو اگر تم بھی باہر چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا بیٹا ساری دنیا جاتی ہے امی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات بھی بدل جاتے خالی جس بات کا خیال کرے نا تو ترقی نہیں ملتی امی مجھے جانے دیں پلیز امی کیوں بھائی یہ کہاں جانے کا ذکر ہو رہا ہے یہ دیکھیں نا یہ آپ کا بیٹا کیا کہہ رہے مجھ سے کہتا ہے کہ باہر جا کے نوکری کروں گا کہ ہمیہ یہاں ناکریہ ختم ہو گئی ہے کیا ابو پلیز سندگی میں ایک چھانسو لینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ میرے گولڈن چھانسو دیکھیں بھائی ہم تو صرف یہ جانتے ہیں جسے اپنے گھر میں کچھ نہیں ملتا اسے باہر کیا ملے گا اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ باہر جا کے تم ضرور ترقی کرو گا وہ بہت ساری اگزمپلز ہیں یہاں رہ کر کیا ہو سکتا ہے بھلا یہاں تو صرف بھروزگاری ہو یہ بھروزگاری کا رونا رو کر اپنی ناہلی کو مر چھپاؤ بیٹا ہم بھی پڑے لکھ رہے تھے پرنسپل کی کوش سے ریٹائر ہوئے ہیں لیکن ہم نے زندگی میں محنت کو کبھی آر نہیں سمجھا پیٹریوں میں لوہا پگھلایا ہے ایٹیں اٹھائی ہیں کیوں کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو حسوس کرتے تھے اب وہ زمانہ اور تھا زمانہ نہیں سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے بس خیر تم جہاں جانا چاہتے ہو ضرور جاؤ ایسا نہ ہو نا کہ تمہارے دل کی حسد دلی میں رہ جائے موسیقا 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 پہلے میں نے سارے گھر کی سفائی کی اور اس کے باد میں نے آنٹی کی لیے سوپ بنایا موسیقا اے واہ کیا بات ہے کیوں موسیقا 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 تم سے ایک بات پوچھنی تھی پوچھو تمہیں علی کیسا لگتا ہے کیسا لگتا ہے مطلب کیسا لگنا چاہیے ہنسوم ہے سمارٹ ہے تھوڑا سا بیوکوف ہے لیکن کوئی بات نہیں چلے گا میں چائے بنا لو نہیں نہیں آپ رام سے بیٹھیں میں چائے لیکن دیو موسیقی ہلو ہاں کیسی ہو میں ٹھیک ہوں تم سناو کیا ہوا ویسے ہی یاد آرہی تھی تمہاری ویسے آج کل کچھ زیادہ ہی یاد نہیں آنے لگی میری تمہیں امی بھی تمہاری بہت تعریف کرنی تھی کہہ رہی تھی تم جب بھی آتی ہو بہت اچھا سوپ بناتی ہے اور تمہیں پتہ ہے میں نے فرس ٹائم سوپ بنایا تمہارے گھر پر ہاں وہی سوپ بہت اچھا بناتا کیا کرنی تھی بھی کچھ خاص نہیں بس سکول کی کچھ کوپیز تھی وہ چیک کر رہی تھی میں نے تمہیں ڈسٹرپ تو نہیں کیا نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے تو پھر کیسی بات ہے میں ڈسٹرپ دب ہوتی ہوں جب تم مجھے کال نہیں کرتے جب کال کرو تو ڈسٹرپ کیوں ہوں گی ہاں پری چاہے جانے کا احساس ایسا ہی ہوتا سب بھی میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں اپنے آپ کو تمہارے ایکس میں پاتا ہے تمہاری آنکھوں میں پاتا ہے واقعی تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں ہاں ہاں وہ تو مجھے پتا ہے کوئی ایسی بات کرو جو مجھے پتا نہ ہو تو چلو پھر میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اچھا کتنا جتنا کوئی کسی سے کر سکتا ہے جتنا تم سوچ سکتی نہیں علی پیار بہت زیادہ بھی نہ ہوں لیکن جتنا ہو وہ سچا ہوں اگر پیار سچا ہونا تو زندگی آسانی سے اور ہسی خوشی گزر سکتی ہے اور مجھے تمہاری محبت پر بہت مان ہے اور میں بھی تم سے وعدہ بیتا ہوں اپنی آخری سان سے تمہیں اسی طرح چاہوں گا علی اللہ کرے ہماری محبت کا کوئی لمحہ آخری نہ ہو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو چلو پھر ایک وعدہ کرتے چاہے جتنا بھی مشکل بھی ہم ایک دوسرے کا ساتھ ضرور نہ بھائیں گے ہاں لیکن یہ وعدہ میں تم سے نہیں خود سے کروں گی مجھے پیار میں تک تیرہ انتزار میں پل بھی نہ چھوڑا ہم نے کوئی یار وے مجھے پیار username نیچبوں سے بھی موسیقا 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 بیٹا تم نے بہت سمجھداری سے گھر کو سنبھال رکھا ہے تم بہت سمجھدار لڑکی ہو بیٹا ایک بات کا خیارت نہ ہو جی پوپو بولیں تم نے جو عرشد کے حوالے سے مجھ سے بات کیے وہ اببہ سے مت کرنا ویسے ہی خامخواہ نراز ہوں گی میں نے سمجھایا تھا اس کو بلکہ ڈانٹا تھا دل کا برا تو وہ بھی نہیں ہے بس ذرا شرارتی ہے کہہ رہا تھا بس مزاق کر رہا تھا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گی ہاں لیکن آپ عرشد بھائی سے بھی کہہ دیں کہ مجھے اس طرح کا مزاق بلکل بھی نہیں پسڑ ہاں ہاں میں نے کہا تھا اسے اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ ایسا بلکل نہیں کرے گا بس بیٹا تم اپنے اببہ کو کچھ مت بتانا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تم نے بتایا نہیں بیٹا پری نے کیا جواب دیا کچھ نہیں بات کی تھی تم نے اس سے انہوں نے بات کی تھی لیکن اسے منہ کر دیا منہ کر دیا کیوں بھائی تم دونوں کی تو بہت دوستی تھی دوستی تو ہے امی لیکن پری کلک مزاق کی لڑکی ہے وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی شرما گئی ہوگی لڑکی ہے نا بسے ہم نے بھی غلط کیا رشتہ ڈالتے بات کرتے ہم نے بھی ڈائریک شادی کی بات کر دی تو وہ اپنے بھو سے کیسے کہتی امی وہ واقعی اور طرح کی لڑکی ہے شرمانہ وغیرہ اسے نہیں آتا وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ابھی شادی نہ کرنے کی کوئی تو وجہ ہوگی بیٹا اس کا ماننا ہے کہ شادی کر کے بندہ پھنس جاتا ہے اور ابھی وہ اور آگے پڑھنا چاہتی ہے لو اسے کہنا تھا نا کہ ہم نہیں روکیں گے تم نے اسے بتایا نہیں میں نے بھی شادی کے بعد ابھی دعالی مکمل کی ہے بتانا تھا نا اسے میں نے بتایا تھا امی لیکن وہ تو ایک الگ طرح کی لڑکی ہے جو کہتی ہے وہ کرتی بھی علی پری میرے دل کو بھاگئی ہے میں اسے کھونا نہیں چاہتی ایک بار تم اسے میرے پاس لے کر آؤں میں خود اس سے بات کروں گی یا پھر جیسے میری طبیعہ ٹھیک ہوگی میں پہلی فرصت میں اس کے گھر میں رشتہ لے کے جاتی ہوں امی پلیز کچھ دینوں تک آپ اس مسئلے کو رہنے میں اور ویسے بھی میں ابھی پری کو کسی قسم کی بات میں جانا نہیں چاہتا لو بھلا شادی بھی کوئی مسئلہ ہوتی ہے کیا اور امی اگر پری کو ابھی شادی نہیں کرنی ہے تو ہمیں انتظار کر لینا چاہیے میں اس کو کسی قسم کی چیز میں نہیں جانا چاہتا ہوں بھی میں اور انتظار نہیں کروں گی بس میں خود اس کی امی سے جا کے رشتہ مانگوں گی نہیں امی ابھی آپ نہیں جائیں گی ارے تم چھپ رہو مجھے معلوم ہے کہ مجھے کس طرح بات کرنی ہے امسے بھی چھوڑے ان بات ہوگو اب سیب کیا تم بھی کھاؤ نسیم آبا کچھ پیسے چاہیے دے چھوٹی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اسے ڈاکٹر کو دکھانا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں فرزانہ کتنے پیسے چاہیے تمہیں بس پانچ سو بہت ہوں گے ڈاکٹر کو یہ تو دکھانا ہے ٹھیک ہے میں ابھی مانگوانتی مالیہا مٹا جی امی مٹا وہ اندر میرے پیسوں میں سے پانچ سو رو پہ لیا نا خالہ کو دے دو جی اچھا ہوا چلی گئے ہی تمہاری پھر کوئی ہے امت کم بھلا تو ٹھیک لی کے ماتے سرکتا ہے ہاں لیکن پھر آجوئیں گی اچھا اور کوئی بات تو نہیں ہوئی نا کشتے کی نہیں شکر ہے سوڑا اچھا اچھا کل میں جا رہا ہوں کہاں میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے کالیج میں ہوسٹل میں رہنا پڑے گا جانا تو پڑے گئے ہے کب آگے چکر لگاتا رہا ہوں گا چھا ایشہ یہ میں تمہارا لیے موبائل لایا تھا یہ رکھ لو یہ میں نہیں لے سکتی کیوں تو بات کیسے ہوگی تمہیں اببہ کا نہیں پتا وہ بہت گصہ کرتے ہیں تو کیا تم اببہ سے پوچھ کے چھت پر ملنے آتی ہو یہ بھی رکھ لو کم اس کم بات تو ہو جایا کرے گی لیکن لیکن بیکن کچھ نہیں یہ لو پکڑو اور اببہ گھر پہ ہوں تو اسے بند رجنا ہے اس میں سم ہے باقی بات کرنے کا ٹائم سیٹک کرنے ہوں گے وہ ہوتے نہیں میں آؤں گا سلیم کے انتقال کے بات تو بلکل ہی بے آسرا ہو گئی سسرال والے جھوٹے مو بھی نہیں پوچھتے کہ زندہ ہو یا مر گئی پر فرزانہ تمہارے مہکے والے تو بہت ہوشال تھے تو اپنے بھائیوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی نسی مابا مہکہ تو ماؤں سے ہوتا ہے نا جب تک ماباپ زندہ تھے سر اٹھا کر جاتی تھی اب تو بھابی ہیں ایک ایک نیوالہ گنتی ہیں تو ایسے لوگوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو کیا کروں بیٹا تعلیم اتنی نئی ہے میری لوگوں کے گھروں میں صرف کام ہی مل سکتا ہے اوپر سے بچے چھوٹے ہیں کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں گی انہیں آپ آپ پہلے سیلائی کا کام کرتی تھی نا ہاں مہلے کی عورتوں کی کپڑے سیتی تھی لیکن ایک تو عجرت کم اوپر سے تین تین مہینے بعد پیسے ملتے تھے کہاں سے گھر کا خرچہ نکالتی میں میں پری سے بات کرتی اس کے سکول میں کچھ ٹیچرز ہیں جو شاید سلائی کا کام بے سکیں آپ کو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے بیٹا بیٹا فرزانہ کے چائے بنا کے لاؤں نہیں آپ پہ چلوں گی بس چھوٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے چھوٹی اچھا فرزانہ اس کو جب دکھا کے لاؤں گی تو مجھے اطلاع ضرور کر دینا جی آپ پہ اللہ حافظ بڑی دوکھی ہے بچاری بچاری کیسے کیسے لوگ دونیا میں ہوتے ہیں بچاری 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 میں وہ ابا اوپر سے کپڑے اتارنے گئی تھی کہا ہے کپڑے وہ دکھاؤ مجھے کیا ہے تمہارے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں مجھے دکھاؤ دکھاؤ کیا ہے پیچھے ابا میں نے موبائل لیا ہے کس نے دیا تمہیں موبائل وہ ابا بتاؤ مجھے کس نے دیا تمہیں موبائل ابا یہ کسی نے بھی نہیں دیا یہ میں نے خود منگوایا ہے وہ کاشف سے کاشف سے تمہاری اتنی جرت ابا پلیس مجھے مانف کر دیں اب دیکھیں اسکول میں سب لڑکیوں کے پاس ہے جلی جو یہاں سے بیٹا اگر تمہارے ابا کے پاس پیسے ہوتے نا تو وہ تمہیں ضرور دے دیتے ہیں ابھی کچھ بھی ہو جہاں میں یہ چانس بھی اس نہیں کر سکتا ہوں آپ ابو کا بولے نا کہ ارینج کر دیں کہیں سے بیٹا ساری زندگی ان پر انا اور خودداری کا بھوت سوارا ہے اب اس عمر میں وہ کس سے اور کیسے مانگیں گے پیسے تو کیا میں یہ چانس مس کر دوں بیٹا بجے تو سمجھ نہیں آرہی کہ میں تمہارے لیے کیا کروں اگر میرے پاس کچھ ہوتا نا تو میں تمہیں ضرور دے دیتے ہیں امیر ہم یہ گھر بیجیتے ہیں پاگل ہو گیا تم ایک یہ ہی تو ہمارے سر چھپانے کا آسرہ ہے امیر میں بہت سارے پیسے کماؤں گا ہم ہزار گھز کا بخرا بنائیں لیکن امیر تھوڑا سا تو رسک لینا پڑے گا ہاں تمہارے اسی رسک کے چکر میں تمہیں یاد ہے نا تم نے کیا کیا تھا امیر وہ میں نے بزنس پارٹنرشپ پہ کیا تھا اور اس میں تو سبھی کو لوس ہوا تھا میں اکیلا تو نہیں تھا ہاں سبھی کا لوس ہوا تھا اور سب سے زیادہ ملیہ کا کتنا اچھا رشتہ تھا وہ اگر ہم اس وقت گاڑی دے دیتے ہیں تو آج میں دو یا تین بچوں کی نانی ہوتی چھوڑے امیر اچھا ہوا اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں تھا مو پھاڑ کر وہ لوگ مانگ رہے تھے شادی کے بعد تو ہموں نے کہیں پیٹ بڑھتے رہتے ہیں امی پلیز ابو سے بات کریں گھر بیشنے کی بیٹا مجھ سے نہیں ہوگا امی پلیز ابو پلیز مجھے معاف کر دیں مبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی تمہیں ضرورت کیا سی موبائل کی ابو سکول میں سب لڑکیوں نے رکھا ہوئے اسی لئے لیکن آپ مجھے نہیں چاہیے مہا سر پر نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو دل میں آیا کرو سکول میں لڑکی ہیں تو اور بھی بہت کچھ کرتی ہوں گے جس کی ہمارے مذہب میں قطع نجازت نہیں ہے ابا میں نے ایزا کچھ نہیں کیا بس اب کل سے تم دونوں سکول نہیں جاؤ گے سمجھی تم آپ پلیز موبائل رکھیں مجھے نہیں چاہیے لیکن پلیز ہمارا سکول جانا بند آگرے مجھے مستقا مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں جو کہہ دیا وہ کہہ دیا بس پلیز ابا یہ تمہارے فائدے کی بات میں کر رہا ہوں یہ سب کچھ ماشر میں بگاڑ بیدا کرتی ہے لڑکیوں کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہو ابا پلیز مجھے پڑھنے دیں دوبارہ اسی کوئے گلتی نہیں کروں گی فیصلہ کر لیا ہے میں نے اب جو کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا جاؤ یا کی چاہے پناو میرے لیے چلو ابا میں ہاتھ جوڑتی ہوں اب دوبارہ سکول کا نام نہیں لینا تم نے مجھا گے تم نے یہ ہی سکھے کہ بات پھر چھپ کے موبائل خریدو تو کیا اب ہم واقعی میں سکول نہیں جائیں گے ہاں مریم میں نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے جس کے مجھے معافی نہیں ملے گی کیا گلتی ہو گئی آپ نے صرف ایک موبائلی تو لیا تھا ہاں میں نے چھیک نہیں کیا اور اس گھر میں تو ابا کی ہی مرضی چلتی ہے جو ہمیں ماننی پڑتی ہے اس میں میری کیا گلتی ہے ابا نے میرا سکول جانا کیوں بند کیا ہے گلتی تو میری ہے سزا تو تمہیں بھی ملے گی اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ گلتی میں نے کی بھی ہے یا نہیں اس گھر میں مریم بہت زیادہ گھٹن ہے میں نے تو بس ایک کھڑکی کھولی تھی کھڑکی کون سے کھڑکی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا میں تو کل سکول جاؤں گی مجھے معاف کر دو مریم لیکن اب یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے خیر تم پریشان مت ہو سوچو بہت آت ہو گئی ہے موسیقی موسیقی والدین علیہت کے لیے سب کچھ کر کر جاتے ہیں بی اور ایک ہمارے اببہ ہے کے میٹے تمہارے اببہ ایسے نہیں ٹھیک ہے جو کچھ انہیں بچایا ہے تمہاری بہنوں کی شادیاں کے لیے بچایا ہے نا آخر ان کی شادیاں بھی تو کر رہی ہیں نا تو ہمی میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں کیا ان کے لیے میں کچھ نہیں اکلوتا کی تو بڑی زیمداریاں ہوتی ہیں بیٹا اپنے باپ کا بازو بنو ساتھ دو ان کا تو میں کون سا پیسہ جو ہمیں ہانے کے لیے مانگ رہا ہوں نہ ہی ایاشی کے لیے مانگ رہا میں تو جو کماؤں گا گھر لے کر ہوں گا اچھا بیٹا پھر یوں کرو میرا زیور بیج دو اب باقی جو کمی رہ جائے وہ تم خود کوشش کر کے پوری کر دینا کتنے گا بکے گا آپ کا زیور کہاں سے لے کر آنگا باقی پیسے تین تولے تو ہے سرم کتنا مل جائے گا اس کا اممہ پھر آماری بات مانگ دینا ہمیں در بیج دیتے اب ابو سے بات کر دینا پلیز کیوں پیڑوں کے چھتے میں تمہا دے رہے ہو تمہاری انہی حرکتوں سے تو تنگ ہے تمہارے اببا تو پھر میں کیا کروں بی ابو کو تھوڑا کمپروبائز کرنا پڑے گا نہیں بیٹا اتنی محنت کی کمائی سنو نے گھر بنایا ہے پارے حوالے تو نہیں کریں گے نا یہ کوئی برکھوں کی جائدہ تھوڑی ہے تو جو تمہیں دے دیں وہ ابی ایک بات کہو کہو بیٹا کہو ہمیں گھر گھر بھی بھی در خواستے ہیں پتہ ہمیں بہت جلدی پیسے بجوا دوں گا ممی میرے اچھے مستقبل کے لیے تھوڑی ستو کربانی دینی ہو گیا نہیں بیٹا ہمارے اببہ نہیں مانیں گے چند مہینوں کی تو بات ہے میں ہی گھر چھڑوا لوں گا آپ پلیس ہم اسے بات کریں پلیس وہی دعوتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے تھا آج بھی بڑی مشکل سے آپ آیا جی شکریہ آپ نے دعوت قبول کی مریم مریم بیٹے جی اببہ بیٹے ان کو لے جو اپنے کمرے میں باتیں کرو آپ جا کے شاہب آج آجائیے تو بیٹے سار یہ تو بچی ہے ہاں تو ٹھیک ہے نا ہلکی عمر کی لڑکی محول میں جلدی رج بس جاتی ہے اور پھر ہمیں بچوں کی ماں کے ساتھ دوست بھی تو جائیے تھی نا ارے منصور میاں آپ کو تو پتا ہے کہ آج کل کے بچے ذرا الگ قسم کی ہوتے ہیں ہلکی عمر کی ہو تو دوستی بھی ہو جاتی ہے اور پکی عمر کا تو پھر پتا ہے آپ ہم آپ کو کیا کہیں چچی کہنا تو اچھا نہیں لگ رہا کیوں بھائی وہ میرا مطلب ہے کہ آپ بہت چھوٹی ہیں نا اور چچی تو لگتی نہیں ہے دیکھو بات سنو کیا نام ہے آپ دونوں کا آئیشہ اور میں مریم دیکھو لڑکیوں کو کچھ بھی بڑا نہیں لگنا چاہیے جن لڑکیوں کو کچھ بڑا لگتا ہے نا وہ سب کو بری لگنے لگتی ہیں ہم سمجھی نہیں سمجھ جاؤ گی سمجھ جاؤ گی تو بہتر ہوگا تمہارے ہمیں ارے بھائی میں تو آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اب بسم اللہ کارے ڈالو اور کتنی دیر کروں گی آپ نہیں اپنے دیر نہیں کروں گا میں شادی کے بارے میں سمجھین کی سے سوچنا چاہتا ہوں اپنے میری بچے ہیں تو ماں کے بغیر بیرہ عربی کا شکار ہو جائیں گی بھئی تو میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بڑتی عمر میں بچیوں کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب ظاہر ہے باپ سے تو ہر بات نہیں کر سکتی نا آپ نے درست فرمایا شکریہ جلدی شادی کر لینے چاہیے دل دارا تیرے عشق نے ہم کو مارا دل 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 دل